اسلام علیکم میرے پیارے مطروں تے بیلیو سیندو تے سیلیو کیا حال چلے ایر آپ لوگوں کا امیدیر سب لوگ ٹھیک ٹا کو گئے فٹ فٹو گئے خوش پاس ہوگے تو ایر ویلکم ایپ لوگوں کا میری ایک اور برین نیو شاپ اپ ایک انڈیشن پب جویل کی ویڈیو میں ہے تو جلدی جلدی ویڈیو کو لائک کر دو اور چینل کو سبسکرائب کر دو تاکہ سی مزدار آنے والی ویڈیوز کا آپ لوگوں کو جلدی سی دن اٹھکشن ملت سیت سارے اور اب دیکھتے ہو آپ لوگوں نے لنننگ دیکھ لیا اور لننگ دیکھنے کے ساتھ میں جانا آپ لوگوں نے اتنی مہموے والی ویڈیو possession ہی ساتھ جانچ panda سے بھراں جانچے اب ا��면 میں میں اتر جاتا ہوں ایک بندے کا میں ولی کرویا اور ایک بندے کو نہ کر دیتا ہوں تیسرے بندے کو میں ہوا میں اتار دیتا ہوں اب یہ سین ہی ہوتا ہے کہ ہوا والے کو فنش کرتا ہوں سامنے جا کے جو میں نے پہلے ناک کیا ہوتا ہے اس کو فنش کرتا ہوں اور اس کے بعد سیدھا آجاتا ہوں اندر والی سیڈ پہ اب یہاں پہ سین ہی ہوتا ہے کہ ایک بندہ لیفٹ پہ ہوتا ہے ایک بندہ رائٹ پہ ہوتا ہے رائٹ والے کو جا کے ایزلی ناک کر دیتا ہوں اور رائٹ والا بندہ لیفٹ والے کو ناک کر دیتا ہے مطلب سین سمجھو رائٹ والے نے لیفٹ کو ناک کیا اور میں نے رائٹ والے کو ناک کر دیا اب لیفٹ والا ناک پڑا ہوا تھا پہلے تو مجھے یہ نظر نہیں آتا لیکن بلکل لاسٹ اچپیس کے اتر مجھے نظر آ جاتا ہے اور میں ان دونوں کو فینش کر دیتا ہوں اور یہاں پہ آپ کے بھائی کیوں ہو جاتے ہیں پانچ کل اب پانچ کل کرتے ہی بھائی مجھے سمجھ آ جاتے ہیں کہ بھائی ایونٹ کا کوئی پتہ نہیں کب کلوز ہو جاتا ہوں میں سیدھا جاتا ہوں ریکال ویلی سیڈ پہ یہاں پہ سموک کرتا ہوں اور ٹیم میٹ کو کہتا ہوں کہ بھائی چلو شابہ شاب ریکال اٹھا اور میں یہاں پہ بندے مارتا ہوں اب یہاں پہ سامنے بندہ بیٹھا ہوتا ہے غازی بھائی ان کو میں بہت ایزلی ناک کر دیتا ہوں اب ان کو ناک کرنے کے بعد فینش کرنے کے کوشش کرتا ہوں لیکن بیرل کا سپریز اتنا کوئی گھٹی ہوتا ہے کہ وہ بندہ کور میں چلا جاتا ہے اب بھائی ریکال پہ ہم لوگ سموک کر لیتے ہیں یہاں سے ریکال اٹھاتے ہیں اور اب یہاں پہ ذرا آپ لوگ سین چیک کرو آئیے تو بھائی یہاں پہ دونوں بندوں کو میں ایزلی ناک کر دیتا ہوں اور ان بندوں کو ماننے کے چکر میں میں اپنے ٹیم میں ناک فینش کروا لیتا ہوں اب یہاں پہ ذرا نہ موئے موئے چیک کرو آپ لوگ مطلب بندہ نہ کیا ہی بول سکتا ہے اب میں نے اتنا اچھا ون وی ون لیا ہے اس کو میں فینش کر رہا تھا اس کو فینش کر کے میں دوسرے بندوں کو بھی ایزلی ناک کر سکتا تھا لیکن بھائی کال آ جاتی ہے اور یہاں پہ میرسن موئے موئے ہو جاتا ہے آپ لوگ انہیں میچ کا پہلا موئے موئے تو دیکھ لیے اب یہاں پہ ذرا نہ دو تین موئے موئے اکٹھے ہیں اور اب آپ لوگ یہاں پہ سین چیک کرو اور مجھے بتانے کی بھائی یہاں پہ کس کس بندے کے ساتھ کیسے کیسے موئے موئے ہوئے اب یہاں پہ نہ سین ہی ہوتے کہ غازی بھائی کن میں بہت ایزلی ناک کر دیتا ہوں ایزلی تو نہیں ملپ اچھا کھیل رہے ہوتے ہیں اب یہاں پہ انکانوں میں مائی کال پہ کر کے کہتا ہوں کہ بھائی ایسے رش نہیں کرتے اوپن میں لیکن اتنی دیر میں اس کا ٹیم ایٹ آتا ہے اور وہ مجھے ناک کر جاتا ہے اور جو اس کا ٹیم ایٹ ہوتا ہے اس کو تھرڈ پارٹے سے کوئی اور بندہ ناک کر جاتا ہے اب یہاں پہ میں بھی ناک ہوں غازی بھی ناک ہے اور تیسرہ بندہ میں ناک ہو جاتا ہے اور وہاں پہ میں فینش ہو جاتا ہوں اور اس کے عدد میں سیدھے اتر جاتا ہوں یہاں پہ ری کال پہ اور اب یہاں پہ ایک نشائی بندے کے ساتھ میں نشائی ترین بندے کے ساتھ میری فائٹ چیک کر رہا آئیے تو یار اس کو میں بہت ازیلی مار دیتا ہوں اور یار نشائی میں کسی برے نیت سے نہیں کہتا میں جسے نشائی اس وجہ سے کہتا ہوں کہ بھائی پتہ نہیں یہ بندہ کرنے کی کیا کوشش کر رہا تھا تو بھائی برا ورڈ نہیں ہے میں جسے صرف فن میں کہتا ہوں تو بھائی آپ لوگ سیریس مت لیا کرو اب یہاں پہ سین ہی ہوتے کہ ایک اور بندہ یہاں پہ ریکال کرنے آ رہا ہوتے اس کو بھی میں بہت ازیلی مار دیتا ہوں اب اس کو مارنے کے بعد سین ہی ہوتے کہ میں سیدھا پورٹر لگاتا ہوں اور چلا جاتا ہوں انہی بندوں پہ جنہوں نے پہلے مجھے مارا تھا اب یہاں پہ بھی اچانک میرا موبائل نہ فریم ڈروپ کر جاتا ہے کیونکہ میں نے کولنگ پہ نہیں لگایا ہوتا اور موبائل فل ہیٹ اپ ہوا پڑا ہوتا ہے لیکن شکر ہے کہ بھائی یہاں پہ میں ون وی ون ایزلی لے لیتا ہوں اور بچ جاتا ہوں اب یہاں پہ سامنے ایک اور بندہ ہوتا ہے وہ نیٹ کر رہا ہوتا ہے یہاں پہ ایک اور موبائل ہونے والا تھا لیکن یہاں پہ فائنلی میں بچ جاتا ہوں اور شکر ہے موبائل نہیں ہوتا کیونکہ بندہ تھوڑا سا نوب سائی تھا اب یہاں پہ بھی سین ہی ہوتا ہے کہ میں ٹیم ایٹ کو ریوائف کرتا ہوں اور ٹیم ایٹ کو ریوائف کرنے کے بعد ابھی میں بوسٹ وغیرہ یہاں پہ پتھر بھی بیٹھ کے کر رہا ہوتا ہوں کہ اچانک مجھے پیچھے سے پیریشوٹ کی آواز آتی ہے اب یہاں پہ بھی پیریشوٹ میں وہی بندہ ہوتا ہے جس کو میں نے ابھی ویراجپورد نام کے بندے کو مارا تھا جو پورٹل سے آیا تھا یہ بندہ تو میں اسے موہم میں نہیں کر پاتا لیکن اس کے ساتھ دو دفعہ میں موہم میں کر دیتا ہوں اب بھئی سین ہی ہوتا ہے کہ یہاں پہ لوٹ وغیرہ کرتا ہوں اور یہاں پہ ذرا آپ زون دیکھوں میرے ساتھ کیا موہم میں کرتا ہے اب میرے پاس یہاں پہ نہ کیٹ ہوتی ہے نہ ہی میرے پاس پورٹل ہوتا ہے اور زون بالکل میرے سامنے ہوتا ہے اب ٹیم ایٹ کو میں کہتا ہوں کہ بھئی خدا کا آواز ہے مجھے زون میں آنے دو اور مجھے نا ریوائیف کر دینا لیکن جب میں سیکنڈز پہ دیکھتا ہوں تو میں ٹیم ایٹ کو کہتا ہوں کہ بھئی چلو تم مجھے اٹھاؤ اور اٹھا کرنے سیدھا زون لے جاؤ کیونکہ ابھی میری ایچ پی بھی کافی پڑی تھی اور سیکنڈز بھی کافی صحیح تھے نا ہم لوگ زون پہنچ سکتے تھے لیکن ٹیم ایٹ میرا کہتا ہے کہ بھئی نہیں میں بدماش ہوں اور یہی پہ ملپ کروں گا ریوائیف اور بھئی یہ مجھے یہی پہ ریوائیف تو کر دیتا ہے لیکن سین ہی ہوتا ہے کہ بھائی صاحب میں یہاں پہ نہ دوبارہ سے ناک ہو جاتا ہوں کیونکہ نہ میرے پاس کٹ ہوتی ہے اور نہ ہی میرے پاس پورٹل ہوتا ہے اب یہاں پہ میں تو مر جاتا ہوں لیکن اب یہاں پہ گندی موت مرتا ہے اور غازی کو جار جس نے بھی مارا بھائی اس کا ساتھ مہم ہویا ہے میں نے مارا میرے ساتھ مہم ہویا ہو گئے تھا اور میری ٹیم میں نے ناک کیا اس کے ساتھ بھی مہم ہے تو بس یار ہمارا پہلا گیم پلے ختم ہو چکا ہے دوسرے گیم پلے کے طرف ہم آ چکے ہیں تو بھائی اگر ابھی تک آپ لوگ نے ویڈیو کو لائک کو سبسکرائب نہیں کیا تو بھائی تھوڑی سی شرم کر لو جس کو میں ایک ہیڈ مارتا ہوں بیرل کا اور ایزلی ناک کر دیتا ہوں اب اس کو ناک کرنے کے بعد میرے پر ویسٹ نہیں ہوتی اندر جاتا ہوں کوئی ویسٹ بغیرہ تھوڑی بہت اٹھاتا ہوں اور اٹھانے کے بعد اب یہاں پہ بھائی کا ریفلیکس چک کرو آئیے تو بھائی یہاں پہ ایسا جب بندہ ریفلیکس مار کے ٹیم میٹ کو بچاتا ہے تو بھائی پرو والی فیلنگ آتی ہے اب یہاں پہ بھائی ٹیم میٹ کا نیٹ نہیں چل رہا ہوتا ہے اس کو میں کسی طریقے سے ریوائیف کرتا ہوں اور ریوائیف کرنے کے بعد آجاتا ہوں سیدھا ریکال والی سیٹ پہ اب یہاں پہ ایک بندہ میں ناک کرتا ہوں اب اس ایک بندے کو ناک کرنے کے بعد سی نہیں ہوتے کہ اس کا نا ایک اور سامنے والی سیٹ پہ ہوتا ہے ٹیم میٹ اب یہاں پہ باقی بندے میں فینس کر دیتا ہوں اب یہاں پہ سامنے ایک اور بندہ ہوتا ہے اب اس بندے کو دیکھو میں کیسے مارتا ہوں آئیے تو بھئی یہاں پہ نہ اندھیرے میں گلیشر کیا ہی مطلب مزا کرواتی ہے اب یہاں پہ سین ہی ہوتے ہیں کہ ہم لوگ تھوڑی بہت لوٹ کرتے ہیں اور میں سیدھا ایگزٹ کر کے یہاں پہ نیچے آ جاتا ہوں اب یہاں پہ میرے ٹیمیٹ کے کال سنو اور یہاں پہ میرے ساتھ دیکھو ہوتا کیا ہے اب بھائی میرے ٹیمیٹ کہتے ہیں کہ یہ بندہ لیٹرلی زیرو ایش پی ہے میں زیرو ایش پی سمجھ کے جا رہا ہوتا ہوں اور بھائی ساب آگے سے کافی زیادہ ہیلتھ ہوتی ہے اور میں نہ یہاں پہ مر جاتا ہوں لیکن یہاں پہ میں ریکال ہو کے واپس یہی پہ آتا ہوں اور سامنے وہی بندہ بیٹھا ہوتا ہے بھائی جس نے نہ مجھے ناک فننش کیا ہوتا ہے اب جیسی یہ ذرا میرے سامنے آتا ہے اس کو میں ہزیلی ناک کر دیتا ہوں اور ساتھ ہی میں اس کو فننش کر دیتا ہوں اب سامنے والے کا بھی ریکال ہوتا ہے اب میں یہاں پہ اپنی تھوڑی بہت لوٹ کرتا ہوں اور ذرا اب یہاں پہ ان پہ ون وی تھری چیک کرو ہاں پہ چکا ہے ہاں پہ چکا ہے ہاں پہ چکا ہے آئیے تو بھئی پی نائنٹی کیا ہی کمال گن ہے وہ جیسے کہتے ہیں کہ بھئی تم کیا ہی خوبصورت چیز ہو خدا نے تمہیں کتنی فرصت نے بنایا ہوگا تو بھئی وہی بات ہے کہ پپ جی والوں نے اس پی نائنٹی گن کو کیا ہی فرصت سے بنایا اور مالب کیا ہی کمال گن ہے بھئی مالب فائرنگ سپیڈ ہوگی ڈیمیج ہوگیا مالب جسٹ کمال مالب پچھلی جو پی نائنٹی تھی وہ بھی اچھی تھی لیکن یہ والی تو بھئی مطلب آؤٹسٹینڈنگ کمال ہے اب یہاں پہ سینئے ہوتے ہیں کہ میں کارپٹ لے کے سیدھا اس والے ریکال ہولی سائٹ پہ آ جاتا ہوں اب بھئی ریکال پہ ایک بندہ ہوتا ہے جس کو میں مالب نا دھیان میں بیٹھا ہوتا ہے کہ وہ کب آئے گا اس کو ماروں گا لیکن پتہ نہیں کہاں سے کوئی بندہ مجھے مار جاتے اور ایم فور سے مارتے ہیں اور بھئی ایم فور کا مجھے ساؤنڈ بھی نہیں آتا اب ٹیم میٹ کو میں کہہ رہا ہوتا ہوں کہ اس سائٹ پہ بندہ ہے لیکن ٹیم میٹ بھی بھائی میرا کوئی نشائی بندہ ہوتا ہے اور وہ بھی بھائی سب یہاں پہ ناک ہو جاتا ہے تو بس ہم دونوں یہاں پہ ناک ہو جاتے ہیں اور یہاں پہ ہم لوگ ہو جاتے ہیں فینش اب ہمارا ریکال تو ہوتا ہے اور ٹیم میٹ بھی بلکل ریکال پہ کھڑا ہوتا ہے لیکن انہوں ہمیں کر نہیں پاتا ہے کیونکہ بھائی ریکال کا سیکنڈ ختم ہو جاتے ہیں تو بس یار یہ گیمپلے یہیں پہ ختم ہوتا ہے تو ہم لوگ انشاءاللہ ملیں گے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے میں بہت بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ